گاڑی کی ڈیلز only on پاک ویلز اگر آپ بھی ایک استعمال شدہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پاک ویل کی کار انسپیکشن سروس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پر کال کرنے سے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کو بک کر سکتے ہیں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ہماری اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ریجنل مینجرز کے ساتھ رابطہ کر کر اگر آپ کو ریپورٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ریپورٹ سمجھنے کے بعد ایک اچھی ڈیل کو لاک کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ دو گاڑیاں موجود ہیں ایک کرولا اور ایک ویگنار یہ دونوں گاڑیاں بالکل ٹھیک ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایز ای ڈیمو یہ شو کر رہا ہوں کہ جو ویگنار ہے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی اور جو کرولا ہے اس سے ہم لوگ کرنٹ لے کے ویگنار کو سٹارٹ کریں گے جیسا کہ ہم نے ازیوم کیا ہے کہ ہم لوگ اس ویگنار کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی چابی نکال کے ڈیش بورٹ پر رکھ دینی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ جب بھی گاڑی کا کوئی بھی الیکٹرک کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کے ہاتھوں پہ کوئی بھی میٹل چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میٹل کی جیسا کہ یہ گھڑی ہے میٹل کی ہے آپ نے یہ نہیں پہننی بہت سے دوست بریسلٹ انگوٹھی وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی اور ہاتھ بالکل ایسے نیکڈ ہونے چاہیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ پہننے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ کی جو وائرز ہیں وہ اس کو لگ جائیں تو گاڑی کے اندر گراؤنڈ جو ہوتی ہے اور اگر اس کو جو ہے وہ کرنٹ والی وائر لگتی ہے تو یہ ایک پرابلم کریٹ کر کے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جلا سکتی ہے سٹارٹ ہونے والی جو گاڑی ہے سب سے پہلے تسلی کر لیں گے اس کے دونوں ٹرمینل جو ہے وہ ٹائٹ ہیں اب اگر ٹرمینل گندے ہیں جیسا کہ اس گاڑی کا ٹرمینل گندہ ہے تو اس کو آپ نے ہلکے گرم پانی سے دھولینا ہے تاکہ یہ ٹرمینل جو ہے وہ صاف ہو جائے یہاں پہ جیسے بیٹری کے اوپر کچرا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مائنس کون سا ہے اور پلس کون سا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا ٹرمینل ہو وہ ہمیشہ پلس کا ہوتا ہے اور جو چھوٹا ٹرمینل ہوتا ہے وہ مائنس کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کا نشان بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ہائی ٹینشن وائر چاہیے اس وائر کو مارکیٹ میں جمپ سٹارٹ بھی کہتے ہیں اس وائر کے اندر ایک سرخ اور ایک کالا ہوتا ہے سرخ اسی طرح سے جو ہے وہ لگے گا پلس کو یعنی گرم کو اور کالا لگے گا تھنڈے کو گراؤنڈ کو مائنس کو ان وائرز کو لگانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے جس گاڑی سے کرنٹ لینا ہے جیسا کہ یہ گاڑی صحیح ہے اس سے کرنٹ لینا ہے تو آپ نے جو ریڈ والا ہے وہ اس کے پوزیٹیو کی اوپر لگانا ہے اب جس گاڑی سے کرنٹ لینا ہے اس کا بھی مائنس جو ہے جو کلپ ہے اس کو مائنس کے اوپر لگا دیں ہائی ٹینشن وائر کا جو دوسرا سرہ ہے جس گاڑی کو بیٹری کی کرنٹ دینی ہے اب یہ والا جو ریڈ والا ہے اس کے پلاس کی اوپر لگانا ہے جو گراؤنڈ ہے اس گاڑی کا اس کو آپ نے بیٹری پہ نہیں لگانا یہاں پر بہت سے دوست غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹری پہ اس کو لگا دیتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بیٹری پہ کیوں نہیں لگانا اس کو آپ نے کوشش کر کے گاڑی کا جو سامنے سے کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ تر جو یہاں پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ جو شاک ایبزاربر ہوتا ہے اس کے تین بوٹ لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ بھی آپ لگائیں تو وہ ایک مضبوط گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس گاڑی کا جو کلیمپ ہے اس کو ہم نے ٹرمینل پہ کیوں نہیں لگایا نیگیڈیف کو تو جس گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ ڈسچارج ہوتی ہے یا بیٹری کا چارج کم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ اس کو نکالتی ہے ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ ایکسپلوسیف ہوتی ہے سپارک کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ گاڑی کو آن کریں جیسے ہی آپ آن کریں گے تو گاڑی کے اندر لائٹس آنی شروع ہو جائیں گی اس کے بعد گاڑی کو سٹارڈ کریں کیونکہ اس گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہے تو اس گاڑی کو کم سے کم آٹھ سے دس منٹ تک سٹارڈ رکھیں وائرز کو اتارنے کے لیے جو پروسیس میں ہم لوگوں نے وائرز کو لگایا ہے اس کا بلگل اُلٹ ہے یعنی کہ سب سے پہلے خراب بیٹری کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے وہ اترے گا اور اسی طرح پلاسٹیک کے اوپر آ جائے گا پھر صحیح گاڑی کا جو نیگٹیو ہے وہ اترے گا اور پلاسٹیک کے اوپر چلا جائے گا اسی طرح سے خراب گاڑی کا جو پوزیٹیو ہے وہ اترے گا اور نیگٹیو گاڑی کا اور خراب گاڑی کا اور صحیح گاڑی کا جو پوزیٹیو ہے اس کو اتار کے ہم لوگ الیدہ کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ اکثر لوگ جس گاڑی سے بیٹری لیتے ہیں اس کو بہت تیز زیادہ زیادہ نہ اس کو ریس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اگر فرض کریں خراب گاڑی کی بیٹری اتنی ڈیڈ ہے کہ وہ اس گاڑی کے سمپل جو ہے کرنٹ دینے سے سٹارٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے صحیح گاڑی کا جو ارپی ایم ہے اس کو دو ہزار ارپی ایم پر لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ نے خراب گاڑی کو جو ہے وہ سلف مارنا ہے اور یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو گاڑی کو فضول میں زیادہ ریس دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ بھی ایک استعمال شدہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پارک ویل کی کار انسپیکشن سروس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پر کال کرنے سے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کو بک کر سکتے ہیں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ریجنل مینجرز کے ساتھ رابطہ کر کر اگر آپ کو ریپورٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ریپورٹ سمجھنے کے بعد ایک اچھی ڈیل کو لاک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے ہوئے بیل آئیک آن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ